مرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مرید صلیم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ کیسے آپ سب لوگ جی تو گائز آج ہم پڑھنے چاہ رہے ہیں ناول زندگی خاکنا تھی ریٹن بائی امی مریم کی تھرڈ اپیسوڈ تو دیا اور مستقیم کی کہانی سننے سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو آئیے پڑھتے ہیں اپنی تھرڈ اپیسوڈ زندگی خاکنا تھی ریٹن بائی امی مریم دوپہر کا کھانا بنا کر اس نے بشیر کو بتا دیا تھا بشیر ہی ان کا کھانا دوسرا کمرے میں لگاتا تھا بہت کم امانت وغیرہ کے وہ سامنے جاتی جب سے وہ یہاں آئی تھی اس حصے کی چانی وہ سب آنے سے گریز پڑھتا کرتے بشیر کو بھی وہ ضرورت کے وقت آواز دیتی تب ہی وہ ادھر آتا تھا یہ دماغ سے فارغ کا تون جو چیک مار کے گئی آپ پی تھی میری اچھا سوری گئیز آئے چلتے ہیں بشیر کو بھی وہ ضرورت کے وقت آواز دیتی تب ہی وہ ادھر آتا تھا ورنہ وہ بھی اس حصے میں باقی سب کی ساتھ ہوا کرتا یہ سب اسے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی اس کے لئے سہورت کا خیال لکنے والا خریفہ مستقیم ہی تھا گلے ہاتھ دپٹے کے پلو سے خوش کرتی وہ دروازہ کھول کر اندر آئی تو مستقیم کو ہمیں سوتے پا کر اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی دن ڈھال رہا تھا وہ صبح کا سوہ بات تھا پھر طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اس کے کہنے کے باوجود زدی ایسا تھا کہ دواد نہیں لی تھی اپنے ہاتھ سے کھلا دو اسے اس کا مطالبہ یاد آیا میرا ابھی دماغ خراب نہیں وہاں پتہ نہیں کب چھوڑو گئی اہم کانہ حرکتیں وہ اتنا بھنائی تھی کہ اسے سخص سنانے لگی اہم کانہ حرکتیں دیوانے کرتے میں بھی تو دیوانا ہوں تمہارا مجال ہے جو اس کے سخت اور گسیلی باتوں سے ماتھے پر شکن آئی ہو اتنی محبت سے جواب دیا تھا مرضی یہ تمہاری تکلیف تمہیں کاٹنی پڑے گی مجھے کیا فرق پڑتا ہے وہ خاموش ہو گیا تھا دیا اپنے کام میں مصروف اس کے بعد سے وہ جو سہت تک کمبل دانے سو رہا تھا تو اب یہ وقت آ گیا تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی تشویش کھیلنے لگی مستقیم اس نے آگے بڑھ کر اسے بے ساختہ پکارا جواب نے داری اس کے دل کی جیسے بے کلی نے لیا جب ہی تیئی سے جھک کر اسے زور سے جنجوڑ کے رکھ دیا اوفو کیا ہو گیا یار سو تو لینے دیا کرو اس کی مدھم آواز بہت بوجھل تھی مگر دیا کو اس کی آواز سن کر سکون سا آنے لگا تھا سر سر اٹھنے والی وحشت کو جیسے کوئی کنارہ ملا اس میں کیا شک تھا کہ اس جنگل بیابیان میں ایک وہی آشنا وہی محرم تھا اسے کچھ ہونے کا خیال بھی دیا کہ اندر سراسیمگی بھر دیتا اس کے ساتھ ہی لحاظ کھڑتے تھے تو وجہ وہی تھا برنا وہ ان کی کچھ نہیں لگتی تھی اب طبیعت کیسی ہے وہ بستر کے نزدیک رکھی کرسی پر آبیٹ ہی مستقیم نے انگڑائی لی اور اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کمر پر تکیہ رکھ دیا قربت کی تیری پیاس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں ایک درد دل کے پاس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں گر ہو کچھ امید تو ہو جاؤں پرسکون ایک بے وجہ سی آس ہے ویسے تو ٹھیک ہوں دیا تو جیسے پوچھ کر پشتائی تھی مستقیم کے لحظے میں اپنے حق میں ہموار کر لیتا دیا نے کچھ دھیان سے بگو اور اسے دیکھا اس کا لہجہ اس کا اندازہ گفتگو اٹھنے بیٹھنے کا محضبانہ اندازہ سے بارہ چونکات جا رہا تھا پڑھے لکھے لگتے ہو اپنی کالیفیکیشن بتاؤ گے مستقیم کو اس سے سوال کی کہاں توقع تھی جب ہی چونکر اسے دیکھا پھر بے ساختہ نظرہ شرا گیا مدی جہرے پر جیسے ایک ساتھ کئی رنگ آ کر گزر گئے ہر رنگ عذیت اور کرب میں ڈوبا ہوا تھا مجھے ایک چائے کا کپ مل سکتا ہے وہ بات بدل گیا تھا میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں سمجھے وہ اپنی بات پر یوں نظر انداز ہونا اسے سیخ پا کر گیا تھا مستقیم نے اس کے لال بھبو کا چہرے کو دیکھتے ہوئے بہ مشکل مسکارہ ہٹ چھپائی اور اس کا ہاتھ پکر لیا بیوی تو ہونا جس پر مجھے صرف شرمند گی ہے وہ جوابن گر رائی مستقیم یکدم ساکن ہو کر رہ گیا ایک لفظ بھی موہ سے نکالے بگر وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا دیا بعد میں کتنی دیر جھلستی رہی ہونٹ کچل کچل کر زخمی کر لیے آنکھوں میں بے تہاشہ نمی اترتی جا رہی تھی مجھ کو خیال ہے کہ تو میرا خیال ہے اے مرکز خیال تیرا کیا خیال ہے آتا ہے تو خیال میں کتنے خیال سے مجھ کو تیرے خیال کا کتنا خیال ہے وہ کروٹ کے بل بہت خاموش کمسم لیٹی ہوئی تھی جب مستقیم اس کے پیچھے آ کر لیٹا اور اس کے کاندے پر سر ٹکا کر آہست کی سے مگر متبسم لہجے میں گن گنایا تھا وہ قسم سائی اور اس کے حسار سے نکلنا چاہا مستقیم نے اس کی کوشش کو ناکام بنایا اور اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے مزید خود سے قریب کر لیا وہ دہکی اور چہرے پر بیبسی سجگی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں مستقیم نے دیکھا اور کچھ دیر یوں ہی دکتا رہا خفا ہو ابھی تک وہ اس کی نم پلکوں پر ہونٹک کر سرگوشی میں پوچھ رہا تھا دیا کہ اندر موجود بیبسی علاچاری میں دھلی اور بھیگی آنکھیں برس پڑی مستقیم نے سردہ بھری ایک شام ڈھلے تم ہنس کے ملو بس اتنی حسرت کافی ہے تم ساتھ رہو سانسوں میں بسو تم پاس رہو باہوں میں رہو بس اتنی انایت کافی ہے تم دل میں رہو دھڑکن کی طرح خوابوں میں رہو یادوں کی طرح اتنی بھی محبت کافی ہے اتنی بھی محبت کافی ہے عجیب انہوں کی خواہش تھی وہ پھر بے خود ہو رہا تھا ایک بار پھر اسے باہوں کے گھیرے میں سمیٹے وہ اپنی وارفتیوں کے قصے سنانے میں مصروف تھا اور دیا کے اندر رمچم برساتھ ہونے لگی شرم سے زیادہ اس ناغوار قربت میں عذیت سے برا حال ہوا کرتا وہ مرد تھا اظہار کے معاملے میں بہت بے شرم اور بے باگ وہ عورت تھی لمحہ لمحہ کٹتی اور پامال ہوتی بھی بے بس عورت آسو پہ اختیار تھا سوجی بھر کے بہاتی جبکہ خلیفہ مستقیم کو من پسند قربت مخمور و مسہور کر دیتی اس کے اندر باہر اسودگی ہوتی من پسند عورت کا لمس کتنا دل آویز اور کس قدر ہوش ربا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح جان چکا تھا اسے لگتا ہے دیا کی جانب دیکھنا گویا ہے سورت سے آنکھ ملانا ہے پہلی بار تو اس کا چہرہ دیکھتا ہی جیسے جادو کی ایسا سے منجمند ہو گیا تھا ایسی تشنے کی اندر اٹھی تھی جس نے سرابی کی خواہش سے بے حال کر دیا صدیوں عالم برزخ میں جھلستا بدن جیسے کسی جھڑنے کے نیچے آ گیا تھا کتنا سکون تھا اس کی ظلفوں کی چھاؤں میں کتنی آسودگی تھی اس تکمیل میں وہ بلہ چھچک دیا سے بھی اظہار کر جاتا سنا تھا محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے سو فیصد سچ ہے بلہ شبہ اس پر کس کو اختیار نہیں پہلے سنا تھا اب سمجھا ہے تو لگتا ہے جیو سنا تھا وہ سچ ہے جو ہونے پہ آ جائے تو خلیفہ مستقیم کو بھی دیا کے سہر میں جکر دے دیا اور اگر میرزید مہربانی کرے تو دیا کو بھی خلیفہ مستقیم کا اسیر بنا سکتی ہے مجھے اپنے دل پہ اختیار نہیں دیا وہ دن بھی آئے گا جب دیا کو خلیفہ مستقیم سے اداوت نہیں رہے گی بلکہ اداوت محبت میں بدل جائے گی اور جواب میں وہ اتنی غمزدہ تھی کہ کچھ نہیں کہہ سکی کچھ بھی دل شکن سا بس اس کی دونوں آنکھوں سے شفاف پانی کہ گئے کترہ امڑا اور پلکوں میں آ کر رو گیا ہے پھر اسی شام کے بعد جو رات ہے اس میں وہ کہیں جانے کو تیار تھا وہ کیا سب ہی اور دیا کا دل مٹھی میں آ گیا وہ اس مضموم ارادے کو جانتی تھی اور لخت لخت ہوئی جا رہی تھی اپنا خیال رکھنا میں جلد آ جاؤں گا کمرے سے جانے سے قبل وہ لمحہ بھر کو اس کے پاس رکھ کر گال سہراتے ہوئے بولا سب جا رہے ہونا وہ سوالی ابھی مستقیم کے گردن لالے پر ہونڈ پھینچ لئے بشیر ہوگا یہاں خبرانے کی ضرورت نہیں اکیلا چھوڑ کر جا رہے مجھے اگر جو میں بھاگ گئی وہ سلکتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تنس کر گئی خلیفہ جو دروازے کی جانے مڑ چکا تھا چونکر پلٹا اور پھر بے تہاشہ ہنستہ چلا گیا اب کوئی خطرہ لاہق نہیں رہا جانے مستقیم میں جانتا ہوں ایسا نہیں کرو کہ تم اس کے لحظے میں جو تھا وہ دیا کو توہین سے سرخ اور خجارہ سے بوجر کر کے رکھ گیا مستقیم واپس پلٹا اور اس کے قریب آنڈ دہرا اور جھک کر اسے شانوں سے تھام لیا وہ پوری طرح متوجہ تھا دیا دانستہ دوسرے جانے تھا کہ گئی میں نے کہا تھا نا تم سے دیا یاد کرو کہ ایک بار میرے نام ہو جاؤ پھر بے فکری بے فکری ہے اب تم میرے نام ہو گئی ہو صرف میری ہو میرے رنگ میں رنگ گئی ہو اب کوئی خچیا کوئی ملالی نہیں میں تب بھی جانتا تھا کہ تم جسی لڑکی سے بے وفائی کا خطرہ نہیں ہوتا مجھے اندھے اطماد ہی تو تھا جو میں اب مزید پکتا ہوا ہے اور دیا اس اندھے اطماد اور دیا اس اندھے اطماد اس درجہ سراہ جانے پر سن بیٹھی رہ گئی کیا یہی نہیں تھی اصل محبت کیا یہی نہیں تھا اصل اطماد وہ لمحوں میں سے موت پر کر گیا تھا این ممکن تھا اپنے دعوے کے مطابق اسیر بھی کر لیتا وہ اندھے سے خائف ہونے لگی جب اس کے ہاتھ زور سے چھٹک دیئے اب جاؤ دینی ہو رہی تمہیں وہ چھٹکی گوئے اس کیفے سے چھٹکارا نہ پا کر ہی جنچلا گئے تقویت دے کر پروان چڑھا دے اسی بہارے تریف کر دو میری دل خوش ہو جائے گا وہ اسے چھیڑ رہا تھا دیا اس ترجہ درست کی آفا پر صرف ششتر نہیں ہوئی تھی خائف بھی ہوئی تھی جب ہی رکھ پھیر لیا یہاں تک کہ وہ مایوس ہوتا پلٹ گیا تو خدا ہے نا میرا عشق فرشتوں جیسا دونوں انسان ہیں تو پھر کیوں اتنے ہجابوں میں ملے وہ گنگناتے میں آئینے کے سامنے کھڑا شیف بنا رہا تھا آئینے میں دکھائی دیتی دیا پہ ہی گویا اس کی ساری توجہ مرکوز تھی جس کا اراداج کپڑے دھونے کا تھا شاید جب ہی وستہ کی چادروں پردے تک اتار کر دھیڑ بنا رہی تھی مستقیم شیف سے فارق ہوا تو کپڑے اٹھائے واشنوں میں جاہا خسین ہاتھ ہو کر سیاہ لباس میں نکھرا سترا ساف شفاف روپ لیے باہر آیا تو دیا بڑے ٹب میں سرف گھولے کپڑے بھی ہو رہی تھی کیسا لگ رہا ہوں بیوی کبھی بتا ہی دیا کوراللہ کی بندی وہ اس کے ان سامنے جم کر کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا دیا نے بے خیالی میں نظر اٹھائی سلیکے سے بنے بال جن میں نمیہ بھی باقی تھی خوشبوں میں مہکتا لباس اور سب سے بڑھ کر اس کی اپنی تھٹکا دینے والی وجہات وہ کچھ دیر واقعی نظر نہیں ہٹا سکی دیکھا تم پر بھی چل گیا نا میرے حسن جہاں سوس کا جادو اس کے کھل کھلاتے انداز پر دیا نہ صرف چونکی بلکہ خفت سے بھی سورک بھی پڑ گئی جب بھی بے ساختہ نظر چڑھا لی شہر کی تعریف کرنے میں بہرحال کوئی گناہ نہیں ہوتا مومن لوگو اور کچھ نہیں تو کبھی دل ہی رکھ لیا کرو اس کے لحظے میں شرارتی شرارتی دیا رک گئی اور اسے برہم نظروں سے دیکھا ہر کوئی ظاہری خوبصورتی پر جان دے ضروری نہیں ہے مسٹر خلیفہ مستقیم تم ظاہری طور پر جتنے بھی پرکشش ہو مگر مجھے متاثر نہیں کر سکتے جانتے ہو کیوں اس لئے کہ تم باطنی طور پر بے حد گلت اور برے انسان ہو مجرم ہو لٹے رہے ہو کاش تم شکل و صورت کے لحاظ سے جتنے بھی بدصورت ہوتے مگر ایک صدرے ہوئے انسان ہوتے مجھے تمہیں قید لینے میں تعمل نہ ہوتا وہ بولنے پر آئی تو ہمیشہ کی طرح بینہ لحاظ کی بولی امیزنگ تم تو فلسفہ بھی بہت اچھا بولتی ہو یار بغیر شرمیندہ بھی وہ دعا دینے والے انداز میں کہہ رہا تھا پھر سگرٹ سے لگا کر دانستہ اس کے موں پر دھوان چھوڑا مقصر اسے تنک کرنا تھا مگر دیا کو زور کی اپکائی آگی صورت سے پیچھ اٹھنے کی کوشش میں وہ لٹ کھڑا سی گئی مستقیم نے بروقت نہ سہارا دیا جاتا تو یقین ان گیر گئی ہوتی دھیان سے میری جان کیا ہو گیا اس محبت سے تھام کر خود میں سموتا وہ نرم گرم انداز میں بولا دیا اس کے بازوں کا حلقہ توڑ کر فاصلے پر جاتے ہوئے گہرے سانس پرتز پر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی سگرٹ بند کرو اس کی سمیل سے میرا دل اڑٹ رہا ہے اس کے چہرے پر بزاری اکتہ ہٹ سبر تھی خلیفہ نے کچھ چونکتے ہوئے باغور اسی دیکھا اس کے ہر انداز سے بے پناہ درشتی چلک رہی تھی خلیفہ مسکرائے اس کی مسکرائے میں ایک اسرار پرشیدہ تھا تھام بالکل ضروری نہیں کہ ہو بھی نہ یعنی خوشخبری تو انسان کو کسی بھی وقت مل سکتی ہے اس کا نحصہ مانی خیصت ہے جس پر دیا نے مطلق دھیان نہ دیا نہ غور کرنے کی ضرورت محسوس کی خلیفہ اس سے مزید اس موضوع پر کھل کر ضرور بات کرتا اگر جس وقت اسے حسام کا بلاوانا آ جاتا جب ہی وہ کچھ حجلت میں چلا گیا تھا اسی شام چلے کے آگے سالن پر کادے ہوئے دیا کو پھر اسی انداز میں وہ کائیں آنے لگی سالن کے نیچے آنچ بھی تھیمی کیے بغیر وہ موپر ہاتھ رکھے کچن میں ہی زنکیوں پر چھوک گئی صبح سے وہ کام میں لگی تھی جو معمولی صحیح ناشتہ کیا تھا وہ بھی کب کا حضم ہو چکا تھا اس کے باوجود کہہ تھی کہ رکنے میں نہیں آ رہی تھی دیا کو خوف محسوس ہونے لگا کہ اس کے انتریاں بھی شاید اس کے موں کے راستے باہر آ جائیں گی بشیر جو کسی کام کی گھر سے ادھر آیا تھا اسی یوں حال سے بحال دے کر الٹے قدموں بھاگا جب بھی اگلے چند لمحوں میں ہی مستقیم کسی قدر بدحواسی کے عالم میں دوڑتے ہوئے قدموں سے اس کے پاس آیا وہ دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے یوں ہی سنگھ پر جھوکی بھی تھی دیا دیا کیا ہو جانا اس نے پیچھے سے اس کے وضوط کو بازوں کے کھیرے میں لے کر اپنی طرف رکھ پھیرا اس کی حالتیں جیسے مستقیم کا دل مٹھی میں لے کر بھیج ڈالا تھا سرکھ چہرہ آنسوں سے جلتھل تھا رنگت بے دہاشا زرد وہ جیسے لمحوں میں نچڑ گئی تھی مستقیم نے اپنے ہاتھ سے اس کی آنکھیں اور گال پہنچے تبیہ ٹھیک نہیں تھی کیا ضرورت ہی یہاں کھڑے ہو کر کام کرنے کی اپنا خیال پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتی ہو کتنا منع کرتا ہوں یوں خود کو حلکان کرنے سے اسے ساتھ لگاتے ہیں وہ نرمی سے ڈانٹ رہا تھا دیا کو بے حد نکاہت محسوس ہو رہی تھی جب بھی کچھ نہیں بولی آؤ اب اندر چلو وہ اسے یوں ہی ساتھ لگائے پلٹا تو دیا نے بے اختیار کمزور سی مزہمت کی نہیں سالن چل جائے گا میں اب ٹھیک ہوں ایسا تو کچھ دنوں سے ہو رہا ہے it's okay اس کا بازو ہٹا کر وہ نحیف سی آباز میں کہہ رہی تھی مستقیم اب کے چونکا اسے اس کی صبح والی کیفیت اثر انہوں یاد آئی تو بغوری سے دیکھا کیا ہو رہا کچھ دنوں سے یعنی وومٹنگ وہ کچھ بے چینی کچھ اشتیاق کی میلی جلی کیفیت کے زیرہ سر بولا تو دیا نے اس کے بدلے میں لبو انداز پر دھیان دیئے بغیر سر کو بے دلی سے اس پات میں جمبش دے ڈالی جبکہ اس کے برعکس مستقیم کی کیفیت ہی بدل گی آنکھیں چمکے جوش مشررہ سے رکھ سار تم تمہا اٹھے اور کیا محسوس کرتی ہو مثلا چکر وغیر ابھی آتے ہیں نا اسے کانتر سے تھام کر زبردستی اندر لیا دیا اس کے سوالوں پر کتنی حران نظر آ رہی تھی ہاں مگر تمہیں کیسے پتا مجھے ہی تو پتا ہے میری جان کہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو جوابوں میں چہکا تھا خوشی انبسات کے بے پایاں احساس میں جھوم گیا تھا جبکہ دیا ایک لمحے کو پتھراس ہی گئی اسے رگا تھا کہ اس کے اس اپ پر کسی نے طاقتور بم پھینک دیا ہو وہ ایک سکتہ کی کیفیت میں مبتلا اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتی رہی تھی اسے اپنی ٹانگیں ہی نہیں اپنا پورا وجود شیل ہوتا وہ محسوس ہوا تو بے جان سے انداز میں دھپ سے وہیں گرنے کے انداز میں بیٹھ کی مگر یہ پہلا موقع تھا کہ مستقیم کا دھیان اس کی بجائے اس خوشکبری کی طرم تھا جب اس کی بلدلتی کیفیت نوٹ کے بغیر تیزی سے اٹھا اتنی بڑی خوشی ہے میں سب کو بتاتا آج تو جشن ہوگا وہ اسی جو شکر روشمے سے کہتا پاہر جانا چاہتا تھا کہ دیا کہ یہ سکتا ایک دم چھناکے سے ٹوٹ گیا بات سنو ابھی کیا کہا تم نے اس نے درشتی سے استفسار کیا اسے ابھی بھی کوئی اپنی سماعتوں پر شبہ تھا یا پھر وہ شبہ میں ہی رہنا چاہتی تھی مستقیم کے البتہ گمان ترک بھی اس کی کیفت کی دگرگو حالت تھی نہ اس کے حساسات کی جب ہی اسی سرخوشی کے انداز میں واپس اس کے پاس آگیا پھر اس جو شکر میں سر سے مسکرا کر بولا تو آنکھوں کی مسکان مچل مچل رہی تھی تمہیں بہت اچھا لگا نا یہ خبر ہی ایسی کہ بار بار سننے کو جی چاہے my love yes you are pregnant with my kid وہ اس کی گھبرائی سٹ پٹائی مت ہوش آنکھوں میں جھانک کر ہنستے میں بولا تو دیا جیسے بالکل بے جان ہوتی پیچھے کی جانب چیت ہوئی تھی مستقیم کے لیے اس کی پیلی پڑتی رنگت تشویش کا باعث بننے لگی جب ہی کتنا گھبرائی وہ نظر آنے لگا دیا are you okay تمہاری طبیعہ ذرا حراب ہو رہی ہے وہ اگدم اس کے سرد پر جانے والے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دے کر دبائے انداز دباتے اس طرح چلکاتی نظروں سے تکتہ کتنی پریشانی سے سوال کر رہا تھا دیا نے آنسوں سے چلکی اجنبی نظروں سے دیکھا اور اگدم اس کا گرے پان پکڑ لیا تم کہو ابھی جو تم نے کہا وہ جھوٹ ہے سب غلط ہے وہ اسے پاکڑوں کی طرح جن جوڑنے لگی مستقیم حیران تو ہوا مگر اسے بے ساختہ اپنے حسار میں لیکن علمی سے تھپکتہ مسکران نہیں دیا یہ سچ سچ یہ سچ ہے وہ مچل کا تڑپ کر اس کے حسار کو توڑ کر فاصلے پر ہوئی اور فپک کر ہو دی اگر یہ سچ ہے تو سنو مجھے نہیں چاہیے بچہ میں ایک ڈاکو ایک لٹیرے کی نسل کو آگے بڑھانے کا گناہ نہیں کر سکتی مجھے ایک سپولیا نہیں ہے جنہ کیا بنے گا وہ بڑا ہو کر ایک کیا پہچان ہوگی اس کی کیا بنے گا وہ بڑا ہو کر ایک ڈاکو کیا پہچان ہوگی اس کی ایک لٹیرے کی اولاد کہلائے گا بولو جواب تو مجھے خودگرد مطلب پرست ظالم بے حس انسان سوچو ذرا وہ اتنی وحشت اتنی بے قراری سے روئی تھی نوکیلے کھنجر تھے جو اس کی رگے جاہ میں جاہ اترے تھے اور اسے بے دردی سے کاٹ کر رکھے تھے ہون پہچے زبت کے کڑے مرلے تیہ کرتے اس نے بپری موچ کی طرح ترپتی ہوئی دیا کو اپنے بازوں میں بھینچا اور بستر تک لیا ہے جو چیک چیک کر نڈھال تھی مگر اشتیال ختم نہیں ہوا تھا مگر اب ایک دم اس کے بازوں میں نیم جانسی ہوتی جھول گئی تھی اسے پلٹا تو انداز میں صدیوں کی تھکن نمائی تھی اونچے اونچے درختوں کے پتے جھونکوں سے سر سراتے تو رات کی اندھیرے میں عجیب سا شور پیدا ہونے لگتا وہ اتنا مصرف تھا کہ اس قضب کی صدی کبھی کوئی احساس باقی نہیں تھا دیا کا اتنا شدید ردعمل اسے اندر سے شکستہ کرنے توڑنے پھوڑنے کا سبب بنا تھا اسے لگا کہ وہ جیتی ہوئی ہر بازی ہار گیا شاید زبردستی کی جیت کبھی بھی راحت اور خوشیوں کا سامان نہیں کر چکتی حالانکہ اس نے تو اپنی پوری توانائیاں سرف کر کے دیکھ لی تھی جب ہی اب مزیمل تھا ہوتر میں دبا سگرٹ سلک سلک کے ختم ہو رہا تھا پتہ نہیں وہ لڑکی پتھر تھی یا اس میں جسموں کی کوئی کمی تھی ابھی کال ہی اس نے کتنی آدھی سے اپنی قیفیت پھر اس تک پہنچائی تھی جب وہ اپنے مخصوص روکھی اور سرد اندازم اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ رہی تھی ایک شام ڈھلے تم ہنس کے ملو بس اتنی مسررت کافی ہے تم ساتھ رہو سانسوں میں بسو تم پاس رہو باہوں میں رہو تم دل میں رہو دھڑکن کی طرح خوابوں میں رہو یادوں کی طرح اتنی بھی محبت کافی ہے اور دیا کی نظروں میں جواب ان کتی تپش کس قدر اکتہت اتر آئی تھی کچھ کہے بغیر وہ اسے ان ہی نظروں کی مار مارتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی اور وہ سردہ بھرتا اپنی ستیلیوں پر پہلے لکیروں کے جال میں علجنے لگا تھا شاید محبت کی لکیر ڈھونڈ رہا تھا جو نظر ہی نہ آتی تھی اور اب اسے یقین ہوا تھا کہ وہ کبھی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوگا وہ اگر پتھر بھی نہیں بھی تھی تو مستقیم کی اس حرکت نے ضروری سے پتھر کا کر دیا تھا اسے یاد آیا جب وہ اس پر سے رحم مانگ رہی تھی اس نے اس پر ترس نہیں کھایا تھا اب وہ کیوں کر اس پر رحم کھاتی اس نے ہونڈ پینچ لیا مگر دل اس عذیت کو نہ سہتے سسکنے لگا تھا ساری رات گزر گئی تھی اسے وہاں کھڑے اپنی قسمت کا ماتم کرتے سورج اب دھیرے دھیرے افق سے نمدار ہو رہا تھا یخبستہ فضاء کہر علوت تھی وہ وہاں سے نکل کر جھیل کنارے آ گیا ساری رات گزر گئی تھی اسے وہاں کھڑے اپنی قسمت کا ماتم کرتے سورج اب دھیرے دھیرے افق سے نمدار ہو رہا تھا یخبستہ فضاء کہر علوت تھی وہ وہاں سے نکل کر جھیل کنارے آ گیا اور پانی کی سطح پر ہوا کی تندی سے پڑھنے والے بھور کھالی نظروں سے دیکھے گیا تب ہی اپنے پیچھے آہٹ محسوس کی مگر پلٹ کر دیکھنے کی خواہش اس نے اندر جنم نہیں لیا جب بھی اسی ذات لیے وہ پرس ساکین رہا تھا جہاں تک کہ امانت چلتا وہاں اس کے مقابل آ گئے تو میتنی صبح یہاں کہ کر رہے ہو مستقیم امانت کی آواز میں تہیر و استجاب تھا مستقیم نے جواب دیا بھی نہ جلتی آنکھیں میچ لی امانت نے گردن موڑ کر اسے بغور دیکھا پھر گہرا سانس پھر کے گویا ڈسٹرپ لگتے ہو حالانکہ ہونا نہیں چاہیے افکورس تم وہ خوش قسمت انسان ہو اس اندی بحری محرومیہ سے بھری بستی کے جس کے پاس سب کچھ ہے گھر، گھر والی، گھر والی بھی وہ جو بہت خوبصورتی نہیں اس کی پارسائی پر بھی شبہ نہیں اللہ نے چاہا تو بچہ بھی ہو جائے گا پھر اس پریشانی کی وجہ امانت اسے چھیڑ رہا تھا دراصل جو ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں سب ویسا ہو اس نے جیب سے سگرٹ نکال کر سلگائی اور اسے سترابی کیفت میں کش لینے لگا بھابی کی بات کر رہے ہو امانت نے مسکرا کر اس کی صورت دیکھی لیکن پھر اسی کس کے ادھر حیرس سے بولا تھا باگر یہ وہ ایڈجسٹ کرتا رہی ہے ڈونٹ موری ٹھیک ہو جائے گا سب اس کا انداز تسلی دیتا ہوا تھا مستقیم کے چہرے پر موجود تلقی کچھ اور گہری ہوگی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا میں بھی اب تک اسی خوش فہمی مبتلا تھا مگر رات اس نے بات دوری چھوڑ کر ایک دم سے ہونٹ باہم بھیج لی امانت کی نظرے سوالی انداز میں اسی پر ٹھہری تھی رات کیا آواز جھگ رہا ہوا تمہارا ان سے مستقیم ہونٹ کچلتا رہا پھر حد بے دلی کے کیفیت میں سگرٹ جھیل کے پانی میں پھینک دی شولہ بجنے کی ہلکی سی آواز ابری اور سگرٹ پانی میں جاتا ہی کھل کر تمباکو اور راک سطح پر تہرنے لگی مجھے افسوس ہے مجھے اپنی زیادتی کے احساس اس وقت ہوا جب ازالے کا وقت گزر چکا ہے کیا مطلب امانت کو تحیر نے آن لیا وہ ششتر ہوتا آنکھیں پھاڑے اسے تکنے لگا یہ کسی بھی رہا سے مستقیم نہیں تھا جس سے وہ آگاہ تھا اکھر زدی بغرور اور ہڈ دھرم جو صرف اپنی منوانہ جانتا تھا مگر اس ایک لڑکی کی بدولت اس نے کھلیفہ مستقیم میں کیسے کیسے نہ تگیر آتے دیکھ لئے تھے ہاں محبت ایسا ہی تو باکمال جذب ہے اسے نیم دوانی ہوتی شمائل یاد آئی جب مستقیم کے تمام تر بیتنائی کے باوجود اس پر دل و جان سے فریفتہ تھی پھر وہ خود تھا جانتا بھی در شمائل اس سے نہیں مستقیم سے عشقی حد تک کدھر رکھتی ہے مگر وہ اس سے محبت کرنے پر مجبور تھا وہ پریگنٹ ہے مگر وہ میرے جیسے آدھی مجرم کے بچے کو جنم نینے کی تیار نہیں ہے امانت کو سوچوں کے بھور سے کھلیفہ مستقیم کی آواز پہنی جو بے حد نیچی اور مدھم تھی دکھ کی آن سے پگلتی اس نے چونکر مستقیم کو دیکھا اس کی آن کے اتنی سرکتی لگتا تھا ان سے کسی بھی لمحے خون چھلک پڑے گا وہ کیا کہتا چپ بیٹھا اس کا دکھ سہتا رہا کچھ دیر اسی کیفیت میں گجری پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوتا ہوا نرمی سے ٹوک کر بولا آؤ اندر چلیں پتہ نہیں کب سے یہاں بیٹھے اپنی رنگہ دیکھو بلکل نیلی ہو رہی ہے سردی کے باعث میرے وگر یہ سردی سردی جو بیسے موت واقع ہوئی ہوئی مستقیم نے آئس کی سے اپنا ہاتھ اس کی ہاتھ سے نکالی تم چلو آ جاتا ہوں کچھ دیر میں میں بھی اس جواب پر امانت بے بسہ ہوتا اسے تکرے لگا جانتا تھا وہ اس کی بات نہیں مانے گا چاہے وہ اپنا سر کیوں نہ پیٹ لے وہ کربٹ کے بر لیٹی بھی تھی آنکھوں سے بہتے آنسو دکیا بھی گو رہے تھے جب ہلکی سی آہڑ پر اس نے بے ساختہ گردن موڑی مگر حیرتو بے یقینی سے ساکن ہو کر رہ گی دادی کمرے کے این بست میں مسکرا کر اسے دیکھتی دونوں بازو پھیلائی کر دی اس میں جیسے پارہ سا بھر گیا اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک ہی جسٹ میں سارا فاصلہ سمیٹ کر ان کے کھلے بازو میں سماغی دل تو تھا ہی بھرایا وہ بے ساختہ ہچکیوں سے رو پڑی دادی پیار سے اس کے سر کو سہلاتی رہی آنسو پہنچتی رہی آپ کہاں چلی گئی تھی دادی اس نے کسی انجانے خوف میں مفتلا ہوتے ان کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑ لیا میں کہاں گئی تھی تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی یاد نہیں دادی مسکرا دی تھی وہ سسک اٹھی وہ مجھے لے گیا تھا زبردستی میں کب اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی اس کے آنسوں میں کچھ اور روانی آگی دادی نے ننمی سے اس کی آنکھیں پہنچ دی بس بس اب رونا نہیں میرے آنسو کبھی خوش نہیں ہو سکتے دادی قسمتہ مجھے ایک آدھی مجھرم کی ذات کا حصہ بنا دیا مجھے بہت نفرت ہے اس سے اس کا لحظہ شدید تھا اس کا انداز انجائز سے آری تھا جسے دادی نے محسوس کیا تو ٹوکنا ضروری ہو گئے تھا ناپتری نفرت مجھرم سے نہیں جرم سے ہونی چاہیے اور دیا ان کی اس انوکھی منطق پر کتنی حران ہو گئی تھی میں تم سے بہت خفاؤں دیا تو جو یاد ہے تیرا نام دیا میں نے رکھا تھا پھر تیری تربیت اس کی طرح کی کہ تُو اپنے نام کا حق ادا کر سکے تُو تو دیا تھی نا جس کا کام ہی روشنی بانٹنا ہے اسے چاہے محل میں رکھتا ہو یا قبرستان میں اس نے تو اپنا فرض ادا کرنا ہوتا ہے یہ اس کی قسمت ہے کہ اسے جگہ کو اجالنے کی ذمہ داری سوپی جاتی ہے دیا مجھے بتاؤ اگر یہ ذمہ داری محل کی بجائے بیرانے کو اجالنے کی سر پر اڑ گئی ہے تو تُو اپنے فرض سے دست پردار ہو جائے گی روشنی کی بجائے دھواں دے گی جو آنکھوں کی بنائی چھین لیتا ہے ان کی باتیں کتنی مشکل تھی جن کا محفوم اسے قطع سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ ان کی نرازی میں سوس کرتی ان کی گودھ سے سر اٹھا کر سیدھی ہو کر پیٹ کی اور کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں ہو کر دیکھا دادی نے اس کی کیفت کو سمجھا اور اس کا سر سہلا کر پھر سے نرمی محبت سے بولی ہدایت کے لئے چونے ہیں مستقیم اگر تمہاری محبت میں بے بس ہوئے تو تم اس کی محبت کا فائدہ اٹھا کر کوئی ایسا کام لے سکتی تھی جو اسے اندھیر اور پرخار راستوں سے واپس لے آتا مگر تم نے تو خود بھی ہدایت کی روشنی سے مو مول لیا بتاؤ دیا یہ تھی میری تربیت دادی کا ہر سوار شرمن گی اور خفت میں مبتلا کرنے والا تھا وہ اس قابل بھی نہیں رہی تھی کہ جواب دے سکتی ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے پتر اپنے حصے کا کام انجام دے ڈالو اور رب کے حضور ازمائش میں سرخ روئی حاصل کرو خدا تمہارا حامی و ناصر ہو دادی نے اس کا سر تھپکا ماتھا چومہ اور اگدم سے جانے کہاں چلی گی وہ تڑپ کر بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گی دادی دادی بہت بڑھا کر بستر سے نکلی اور بے قراری اور بے تابعی سے اندھر دروازے کی سن بھاگی تھی اندھر داخل ہوتے مستقیم سے بری طرح ٹکرا کر گرنے کو تھی جب مستقیم نے بے اختیاری سے سہارا دیا تھا رو رو کر سوجی آنکھیں متورم چہرہ وہ پسینوں میں بھیگی ہوئی تھی اور بری طرح کام دی تھی کیا ہوا کہاں جا رہی ہو اسے اپنا آپ اسی وحشت زیادہ انداز میں چھوڑا کر پھر سے دروازے کی جانب لپکتے دیکھ کر مستقیم نے اس کی لٹکتی ڈال جیسے اسے وجود کو تھامتے ہوئے ٹوکا وہ اسے ہرگیس آوازوں میں نہیں لگی دادی ابھی دادی آئی تھی میرے پاس مجھے پھر پتہ نہیں کہاں چلی گی اس نے بھیگی بھی بھراہت زیادہ آواز میں کہا تو مستقیم نے اپکی بار ٹھٹک کر اسے دیکھنا شروع کریا تم نے خواب دیکھا ہوگا وہ یہاں کیسے آ سکتی ہیں بھلا اسے لرمی سے سمجھاتے ہیں مستقیم نے اسے ہاتھ پکڑ کر بستر پر بٹھاتے ہوئے رسان سکا تم آرام کرو تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے دیا سر جکا اس خواب کے زیرے سر بیٹی ہونٹ کو چلتی رہی اس نے مستقیم کی بات کا جواب نہیں دیا چند لمحوں کے توقف سے ممو پر ہاتھ رکھ کر سسکیاں دبانے لگی مستقیم جو پہلے ہی ذہنی اور قلبی ازیہ تو انتشار کا شکار تھا پہنچے ہوترسوں سے دیکھتا ہے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا بس کر دو دیا پلیز یوں خود کو حلقان مت کرو اگر تم یہاں ایسا نہیں چاہتی تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس مسئیبت سے تمہاری چاند چھڑا دوں گا تیز لحظہ میں کہتا وہ پلٹ کر اس کمرے سے نکل گیا دیا حوض اسی کیفت میں گھٹنوں پر چہرہ دیا ہوئے سسکنے میں مصروف تھی اس بات پر دھیان دیا بغیر کے مستقیم کس عذیت سے دوچار ہے اب دیکھیں اب دیا نے اس کی ہدایت اس کو سیدھر راستے پر لانے کا بیڑا اٹھانا ہے اور مجھے لگتا ہے انشاءاللہ دیا کامیاب بھی ہوگی بہت دنوں بعد اس نے گسل کیا اور نماز کے لئے کھڑی ہوگی دعا کو ہاتھ اٹھائے تو پل کے آنسوں کے خزانے بہترے کے لٹانے لگی وہ کتنی دیر یوں ہی بے قراری سے دل کا بوجھ اتارتی رہی دادی کہتی ہے کہ میں دیا ہوں روشنی پھلانا میرا کام ہے مگر پل کے فرض ہے مگر کیسے میرے اللہ مجھے راستہ سمجھا سجا میں بس تیری مدد تیری رہنمائی کی طلب کار ہوں میری مدد فرما مجھے نہیں پتا کہ اس مقام پر مجھے کیا کرنا ہوگا اس مرلے پر مجھے کیا کرنا چاہیے اگر تُو نے یہ مشکل راستے میرے نصیب میں لکھے ہیں تو ان پر چلنے کا حوصلہ اس ازمائش میں سر خرور کا ہنر بھی عطا فرما دے آمین سم آمین اس نے موں پر ہاتھ پھیر کر نظر اٹھائی تو مستقیم کو اپنی طرف کس قدر حیرہ سے تکتے پا کر پہلی بار اس کا دل کچھ انوکی اور نئے انداز میں دھڑکا اسے اس کی یہ نظریں یہ توجہ بری نہیں لگی تو یہ احساس اسے خود بھی اچھمبے سے دوچار کر گیا جائے نماز سے پیٹ کرتے اس کی لام بھی پڑھل کے لیرس کر ہیا میز انداز میں آرزوں پر سایا فگن ہو گئی تھی دیا یہ میڈیسن لے لو وہ جائے نماز رکھ کر سیدھی ہوئی تو اسے اپنا منتظر پائے ایک نصبتاً چھوٹا براؤن لفافہ اس کی جانب بڑھائے وہ اس کی دانستہ دیکھنے سے گریز پرت رہا تھا دیا کی آنکھوں میں اُلچن تہنے لگی کیسی میڈیسن ہے یہ وہ لفافہ تھا ہم نے مطامل کا شکار حیرہ سے اس تفسار کیے بغیر نہ رہی سے کی مستقیم تھی انسانیوں کو اسے دیکھ کر رہ گیا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر لمحوں میں مستقیم نے زہر کھن نظروں سے اس کے چہرے کی بدلتی قیفت کو دیکھا پریشان کی ہوتی ہو اس میں ایسی مذہر سے کوئی چیز نہیں ہے جس کا سائیڈ افیکٹ ہو ایکسپینسیو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی وہ جیسے پوری شد و متسے سے یقین سوپنا تھی دیا دھوہ دھوہ ہوتے چہرے اس کے ساتھ روک پھیڑ لیا شدت زبت سے اس کے ہونٹ کاپنے لگے آنکھیں لبا لب پانیوں سے بھر گئی وہ بھی ایک وقت کتنی منفی مصبت اور منفی کیفیات کا شکار ہو کر رہ گئی تھی بوجھل اور مستقیم کی جانب سے جواب اور عدی عمل نہ پا کر مستقیم متاسفانہ سانس کھینجتا اور پھر اسے مخاطب کر گیا تمہیں اگر میری بات کا اعتبار نہیں تو ٹھیک ہے کل میں ایسا ڈاکٹر کے پاس چلنا اور خود مستقیم پلیز پلیز لیو می آلان فر گوڑ سیک مستقی جانی برک پھیڑتے ہی اسے زور سے دھکا دیتے ہوئے ہنزیانی انداز میں چیخی کہ اس کی پہلے سے سرخ ہو کر دیکھتی آنکھیں کچھ اور بھی حدتیں سمیٹ لائیں کچھ دیلی سے یوں ہی بھیجے ہونٹوں سے لہو رنگ آنکھوں سے ترپ ترپ کا روپی لگتے روتا دیکھتا رہا پھر جھٹکے سے مرک کے باہر نکلا تھا جبکہ وہ خزا زدہ پتے کی مانت کام تھی یوں ہی روتی بحال سے بحال ہو رہی تھی ہم خوابوں کے بپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا کچھ بخت میں دھیروں کی کالک تھی کچھ اس اپ کے گزب کا کال پڑا ہم راکھ لیے ہیں جھولی میں اور سر پہ ساہوکار کھڑا جب دھرتی سہرہ سہرہ تھی ہم دریا دریا روتے تھے جب دھات کی رکھائیں چپ تھی اور سر سنگیت میں کھوئے تھے تب ہم نے جیون کھیتی میں کچھ خواب انوکھے بوئے تھے کچھ خواب سجل مسکانوں کے کچھ بول بہت دیوانوں کے کچھ نیز وفا کے شموں کے کچھ پاگل پروانوں کے پھر اپنی گھائی لانکھوں سے خوش ہو کے لہو چھڑکایا تھا کاتی ہمیں ماس کی خاد بھری اور نس نس کو زخمایا تھا اور بھول کے پچھلی روت میں کیا کھویا تھا کیا پایا تھا ہر بار گگن نے وہم دیا اب کے برکھا جب آئے گی پھر بیچ سے کومپل پھونٹے گی اور ہر کومپل پھل لائے گی ہم جو خوابوں کے بپاری تھے پر اس میں ہوا نقصان بڑا وہ ایسے خاموش تھا جیسے دیا کے پاس سے اٹھ کر آیا تھا البتہ آنکھوں کے سرکی میں بننمی بھی تیرتی تھی بارش دیوانہ بار برستی تھی وہ عجیب سی حسرت سے برستی بارش کو تک رہا تھا بوندے کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ زمین کی جانب لپکتی تھی مگر دھرتی کے سینے پر گڑتے ہی اپنا وجود کھو بیٹھتی تھی اس کی ذات اس کی محبت بھی ایسی بے مایا اور بے وقت تھی یہ اس پر دیا نے ہر بارہا مرتبہ واضح کیا تھا مگر وہ کتنا احمق تھا کہ پھر بھی اس جذب اسی شوق سے اس کٹھن راہ پر انتہ تن بھاگا جا رہا تھا ناممکن کو ممکن بنانے کی صحیح میں تن مند دھن سے مگن رہا یہ جانے بھی نہ کہ ضرور نہیں ہر پتھر کے پھوٹنے سے چشمہ جاری ہو وہ بھی تو پتھر ہی ہوتے جو سیال مادے اگلتے ہیں دیا بھی ایسا ہی پتھر ثابت ہوئی تھی جو اس کی دیواناوار ٹکروں سے ٹوٹ تو ضرور گئی تھی مگر اندر سے جو لاوہ نکالا تھا اس نے خلیفہ مستقیم کے پہلے سے زخموں سے اٹے خونم خون وجود کو اپنی تپش اور آگ سے جلا کر بلکل خاکتر کر کے رکھ دیا تھا کیسی بیبسی اتر آئی تھی مستقیم کے اندر پرانی بھی ساری عذیتیں جاگ اٹھی تھی گویا سارے ہی زخموں کے مو کھل گئے تھے اس نے سگیرٹ ہونٹوں سے نکال کر پارش کے پانی میں چھال دیا وہ گلہ ہوتے ہی بجھ گیا مگر مستقیم کے آنکھوں اور دل میں بھڑکتے شولے بجھنے کی بجائے اپنی بتا نہیں کیا لکھا بھا اپنی لوئیاں کرنے لگے وہ اسے لٹیرا کہتی تھی گاسپ سمجھتی تھی کیا وہ ہمیشہ سے لٹیرا تھا کیا وہ ہمیشہ سے گاسپی تھا نہیں یقینا نہیں ضروری تو نہیں کہ انسان پر دائشی فسادی ہو قدرت نے تو ہر انسان کو معصوم بنا کر پیدا کیا کچھ کی فطرت میں شر ہوتا ہے مگر کچھ گناہ اور غلط راست راہوں پر زبردستی ڈال دی جاتے ہیں اس کا شمار بھی موخر و ذکر میں ہوتا تھا اسے بھی حالات کی سنگینی واقعات کے صفاقی نے کچھ کا کچھ بنا دیا تھا ناروہ سلوک کا نتیزہ تھا جو آج اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا جسے مجرم سمجھ کر اسے شدید نفرت میں حق بجانیب تھا تپتے وجون کی ایک سخت ترین دوپہر تھی سورج کا دہکتا گولہ این سروں کی اوپر چمک رہا تھا گویا تیز دھوپ کی تپش دختوں کی جڑوں تک کو بھی گرمائے دے رہی تھی اس پل گاؤں کی گلیاں اکثر سونی ہوتی ہیں کہیں کہیں کوئی اکا دکا بڑھا کسی پیڑ کی چھایا میں چار پائی بچھائے لیٹر نظر آئے جائے تو آجائے ورنہ ماں اپنے بچوں کو گھروں میں گسائن آسی وہ خود سوتی بلکہ بچوں کو بھی زبردستی سورا لیتی مگر وہ تو موجود تھا جو باکول اپنی نانی ماں کے بہت ہی بیوہ بچہ تھا اسے کیسے کسے شگف نہ تھا نہ لڑنے پھرنے سے وہ تو بس پڑھائی کا شکین تھا یہ مجھے لگتا ہے مستقیم کا اس پر بھی وہ نیم کی گہری چھاؤں میں بیٹھا سکول کا کام لپٹا رہا تھا شٹیوں کے کام کا تھا اس کی موتی جیسی اس کی موتی جیسی لکھائی سے بھڑتا جا رہا تھا فیضہ میں کولو اور چکی کی آواز کے ساتھ منڈیر پر بیٹھے قوے کی کرہ آواز کا تاثر بھی قائم تھا جس پر دھیان دی بینا وہ اپنے کام میں جیت جان سے مہو مگن رہا فیضہ میں اچانک دھول تاشیوں ڈھول تاشیوں کی آواز نے بھی اپنی جگہ بنائی اور پھر ہر آواز پر غالب آتی چلے گی تیسے لکھنے میں مصروف ہاتھ اسی آواز کے ساتھ ساکین ہوا تھا اس نے ریجسٹر سے سارو اٹھا کر نیزرو سے نانی کو دیکھا جو آتا میں مجود پنکی جلتے ہیں نیند کے چھوکے کی ضد میں تھی اس کے چہرے پر جوش پیدا ہو گیا اس نے آیسکی سے کلم ریجسٹر پر رکھا اور چار پائی سے اٹھ کڑا ہوا بان کی کھری چار پائی اس کی دھاندلی کو ظاہر کرنے کو زور سے چٹ چڑائی اور انگتی نانی کی آنکھ کھل گئی موجو صرف سے واپس بٹھا اور سر ضرور سے زارہ چھکا لیا نانی کو رونگی میں تھی چار بار پکھی چلی اور پھر انگنے لگی موجو نے سکھ کا سانس لیا اسے ہر صورت باہر جانا تھا دو گلیاں چھوڑ کر آج کرمو موچی کی بیٹی کی بارات آنی تھی یقیناً اب آب ہی چکی تھی آج صبح ہی تو اسے ناسی نے بتایا تھا کہ اس کے کلوتے دوست نے اممہ کی آنکھ بچا کر نکل لینا پیسے لوٹیں گے ناسی کو ہر ایسے موقع پر پیسے لوٹنے کا بڑا شوق رہتا تھا ان لوٹے ہوئے پیسے سے وہ کھٹی گولیاں لے کر کھایا کرتا کنچے کھرید کر مزے اڑاتا ورنہ اممہ تو چونی مانگنے پر بھی بیتر ایک دھنک کر رکھ دیا کرتی اب اس نے موجو کو بھی اس کارکھار میں شامل کر لیا تو مزہ کیسے دوبالا ہونے لگا تھا جب ہی وہ صبح مولوی صاحب سے سپارہ پڑھنے آیا اسے بتانے کے بعد لازمی آنے کا وعدہ لے کر ہی یاد ڈالا تھا مگر موجو پڑھائی میں مگن ہو کر یک سر بھول بیٹا اب دھول کی آواز سن کر ہی یاد آیا نانی پھر سو گئی تھی اس نے دبے قدموں پچار پائی کے چھوڑا اور یوں ہی بے آواز قدموں سے چلتا دروازہ پارک کر گیا اگلے لمحے وہ لنگے سر لنگے پیر بگرنٹ جلتی بلتی بلنٹ جلتی بلتی گلیوں میں بھاگا جا رہا تھا دو گلیاں چار ہوئی تو سامنے اس کا من پسند منظر اس کا منتظی تھا جو شکروں سے ڈھول بچاتا ڈھولچی سنہری تاروں سے سجا سہرہ باندے سفید شلوار بوسکی کے کٹے میں گلے میں نوٹوں کا ہار ڈالے دولہ اور رنگ برنگ کپڑے پہنے اکڑ کر چلتے براتی گویا آج اس سے بڑھ کر کوئی اور موت پر ہی نہیں تھا موجو کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہیں پیسے لٹا تو نہیں دیئے گئے مگر اس وقت اس کی سانسے بہال ہوئی جب براتیوں میں سے کسی ایک نے ایک کپڑے کی تھیلی کا موں کھولا اور مٹھیاں بھر ریزکاری فضا میں چھاننا شروع کی اور ایسے ہی موقع کی تاک میں کپ سے منتصر موجو جیسے لاتے تال بچے بچیاں ایک ساتھ جھپٹے اور گویا گتھا گتھا ہوگے انہی میں موجو بھی شامل تھا مگر صدی افسوس پر اپنے دیگر ساتھیوں کی طرح بہت سارے سکے نہ سمیٹ سکا کچھ در بعد بعد یہ دھول مٹی چھٹی اور افرات افری کا منظر معمول پر آ گیا بچے اپنی اپنی مٹھیاں اپنی جیبوں میں منتقل کرتے گھروں میں یا پھر گاؤں کی واحد ہنی دکان کی راہ لینے لگے موجو بھی اپنی بند مٹھی بھینچے اڑان پڑھنے کو تھا کہ ناسی سے بکارتوا قریب ہے کتنے پیسے لوٹے وہ مسکر آ کر چمکتی آنکھوں سے پوچھتا تھا جوابن موجو نے کاندھے اچکا کر لائلمی ظاہر کی تو ناسی نے مٹھی کھول کر گننے کا اسٹرار شروع کر دیا موجو نے ازلی مسومیت سمیٹ مٹھی کھول دی یہ سب کچھ اتنا گیر متوقع اتنا گیر یقین تھا کہ وہ ششتر کھڑا رہ گئے یہ اس کی ساتھ کی اس کی معصومیت پہ پہلا حملہ تھا جس کا طریقہ کار بعد میں وقت اور حرات کے ساتھ بدلتا جا رہا تھا موجو او موجو وہ ہاتھ میں پکڑی تیل کی بوتل سمیت اچھلتا کھولتا گھر کی سمت روان دوان تھا جب اچھو نے اسے پکارا نام تو عرشت تھا مگر پیار میں اچھو ہو گیا تھا ناصر تو اسے کہتا ہی اچھو تین سو دو تھا آس ساگ توڑنے چلے میں نہیں جاؤں گا اس صفحہ چٹ جواب پر اچھو کے نتنے پھولنے پچکنے لگے کیوں رہے کیوں نہیں جائے گا بھلا نانی ماں کہتی ہے جو کام چھپ کر کیا جائے وہ یہ تو گناہ ہوتا ہے یہ چوری اس نے جوابن جس سنجیدگی سے کہا اچھو نے اسی قدر بے ڈھنگے پن سے اسے ایک چپت لگا دی چل بے آیا بڑا مول بھی ہمارا اپنا کھیہ تھا ہم کیوں کرنے لگے چوری آجا آم بھی توڑ کے دوں گا تجھے پسند ہے نا وہ لالج دے رہا تھا موجو کے موہ میں پانی آ گیا بھر آیا کتنا دل کرتا تھا آم کھانے کو اس نے کئی بار مرمینا کر امی سے فرمائش بھی کی مگر وہ پتہ نہیں کیوں انسنی کر جاتی تھی گناہ تو نہیں ہوگا اچھو وہ حوض مت زبزب تھا اچھو نے جوابن کہہ کر لگا ہے اب ایک کہانہ نہیں ہوگا آجا اور وہ اس کی باتوں میں آئے اس کے ساتھ ہو لیا اچھو نے جی بھر کے پہلے ساکھ توڑا اور آموں کے باغ میں آ کر درخت پر چڑھ کے کچھے پکے آم توڑ کر نیچے پھینکے وہ اس کی تاقید میں مطابق سمیٹ کر جھولی بھڑتا گیا اچھو اس وقت بکھلایا تھا جب باغ کا رکھوالہ ڈانگ لہراتا وہ اس کے سر پر پہنچا اچھو تو تھا ہی چو کرنا سی رکنے میں دین نہ لگائی کہ وہ ایسے کاموں اور چوریوں کا تجربہ تھا وہ ضرور دھر لیا گیا تھا رکھوالے نے اسے دو چار گردن میں دھری پھر سارے آم بھی چھین لیا وہ صفائیہ دیتا چیکھتا رہ گیا دفع ہو جائے یہاں سے برنا تیری نانی کو شکایت لگا دوں گا بلکہ چل ابھی چلتا ہوں تیرے ساتھ رکھوالے کے تیور گزبناک تھے موجو کے پسینے چھوٹنے لگے جب ہی اُلٹے قدم بھاگا تھا دور اڑاتا وہ بے حد گندے کپڑے مٹی سٹے پاؤں بدرنگ بال اور اس کی تلاش میں اس کے سیمت آتے آئے اببو کا اسے دیکھتے ایک دم سے پارا چڑ گیا مستقیم مستقیم انہوں نے چیک کر پکارا وہ جب پہلے تو چکنہ تھا پھر ٹھٹک کر تھم گیا اسے اپنا ہی نام اجنبی لگا تھا اور اپنا باپ اپنے نام سے کہی زیادہ اجنبی وہ تو نانی کی وجہ سے موجوی محشور ہو گیا تھا خلیفہ مستقیم تو بس سکول بس حاجی کے وقت آواز پڑتی اور وہ حاجی جناب کہہ کر پھر سے اس نام کو بھول جا کرتا تھا اس کے ہم جب آدھ بھی سارے سے موجوی کہتے تھے پھر یہ اس کا باپ تھا گریہ کورٹ بازو پر ڈالے شرٹ کے کف موڑے ڈیلی ٹائی سنجیدہ چہرہ بلکہ بہت وجی مگر کرخت پتھر جیسا چہرہ وہ ہمیشہ کی طرح بہت تہاشیہ ہینڈسوم اور ڈیشنگ تو لگ رہے تھے مگر اس کے باپ نے انہوں نے کبھی سے پیار نہیں کیا انہوں نے کبھی پیار سے نہیں بلایا تھا مستقیم کو تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ آج کتنے مہینوں بعد یہ اور کتنے سالوں بعد دیکھ رہا تھا شرم تو نہیں آتی تمہیں یہاں یہ سب کرتے پھڑتے ہو تم انہوں نے اس کی کلائی بہت سختی سے پکڑ کر بہت زور کا جھٹکہ دی وہ سہم گیا اس کا باپ بہت بڑا آفیسر تھا مگر اس نے ہمیشہ انہیں غصے میں ہی دیکھا تھا وہ بہت کم گھر آتے جب بھی آتے کسی نہ کسی بات پر دھاڑنے لگتے اس کی امی بھی دہل جاتی ہے اس کے باپ کی آگے پیچھے بدحواس پھرنے لگتی اس کی آنکھوں سے خوف چلکا کرتا مگر اس کا باپ راضی ہی نہ ہوتا تھا اس کے ماں تھے کہ بل کھل کر ہی نہ دیتے تھے وہ اس کی ماں پر ہاتھ اٹھاتا گھر چلو پوچھتا ہوں میں تمہاری ماں اور اس کی ماں سے یہ تربیت ہو رہی ہے میرے بیٹے کی صرف وہ کمائی کر کے دے رہا اس سے یوں سختی سے تو بوچے وہ گھر تکا ہے راستے میں دروازے کے آگے کھڑی اپنے باپ کی چمکتی گاڑی بھی دیکھی تھی اس کی نانی کے گھر کا لکڑی کا سال خوردہ دروازہ انہوں نے اپنے جوتے کی ٹھوکر سے کھولا چولے کے آگے پھونکی سے آگے دہکاتی اس کی ماں دہل کر مڑی اور شہر کو کوتوال کے روپ میں روب روپ آ کے ہمیشہ کی طرح اس کا دم اٹکنے لگا پھر ابو بہت دیر تک جنگ آٹے رہے چیختے اور اس کی ماں اور نانی کو ماں کو نانی سمیت سخت تست سناتے رہے اور اسی غزب میں فل فاؤر انہیں ساتھ لے جانے کا فیصلہ سنا دیا وہ جتنا حراسہ ہو رہا تھا اس کی ماں اور نانی اتنی ہشی سے پورے نہ سمائی نانی لے لپک چھپکے سے پکڑ کر نہلایا اور نئے والے اچھے کپڑے پہنائے اور یہی پر اختفاء نہ کیا بالوں کو خوشبوتار تیر لگانے کے ساتھ اس کی گردوں نے بگلوں کو ٹالکم پاورڈر سے بلکل سفید کر دیا اس کا سنگھار مکمل کر کے انہوں نے اسے چٹپٹ چوما اس کے خیال میں ان کا نوازہ اب شہزادہ لگنے لگا تھا مگر اسے دیکھتے ہیں نانی کے نازک مزار دمات کا پارا پھر آسمان کو چھونے لگا کچھ باتیں سنانے کے بعد انہوں نے اسے پھر سے نہلانے کا حکم جاری کیا نانی دل میں سوس کر رہے گی جبکہ ان کے اونچے مجاجوں والے دامات صاحب کتنی دیر بعد بھی بڑھ بڑھاتے رہے احمق جاہی لڑتے ہیں پتہ نہیں کہاں پھنس گیا اتنا بھی نہیں پتہ تیل نہانے کے بعد نہیں پہلے لگایا جاتا ہے وہ کتنی دیر کلستر ہے اور موجو اس کا خون خوشک اور پانی ہوتا رہا تھا پھر سب کچھ بدل گیا اس کا محول اس کا گھر اس کا سکول بھی پہلے وہ شوالوار کمیز پہن کر کپڑے کے تھیلے میں کتابیں ڈال کر گھرے میں لٹکا کر سکول جاتا تھا ہاتھ میں تختی گھوماتا ہوا اب نکر شرٹ میں ملبوس رنگین بیک کاندھا پر لٹکا کر اپنے باپ کی شاندار گاڑی میں انگلیش میڈیم سکول جانے لگا وہ خوش تھا متمن بھی ہر طرح کی زندگی میں مزے تھے بس اس کی جان اببو سے جاتی تھی اس کی ماں اس کی جتنے لار اٹھاتی تھی اببو اسی قدر کھینچ کر رکھتے سب کچھ بدل جانے کے باوجود کچھ تبدیل نہیں ہو سکا تھا تو وہ اس کے مزاج کا بھولپن اور ہماکت کی حد تک سادگی تھی وہ اب بھی بہت آسانی سے بے فکوف بن جاتا تھا اسے آج بھی بہت آرام سے دھوکہ دی جا سکتا تھا شرارت یا گلتی کسی اور کی ہوتی اس پر ڈال کر پکڑوا دیا اسے جاتا اسی سادگی اور بھولپن کی وجہ سے وہ بدھو کے نام سے مشہور ہونے لگا بچپن سے اتنی بار اسے ہاتھ لگے تھے کہ مگر اس کی فطری سادگی جونکی تو تھی تو اس کی وجہ شاید یہی تھی کہ اسے کوئی بڑا دھوکہ بڑی ٹھوکر ابھی کھانا تھی دیا ٹھوکر کھا کر ہی ارتے تک پہنچے خلیفہ صاحب کدھر جا رہے ہیں جمعہ کا دن تھا وہ نہائی دھوئے سفید کرتا شروار پہنے نکھرا سترا سہن میں پھیل رہا تھا کہ کچھ دیر بعد میں اببو نے آ کر اپنے ساتھے سے جمعہ کی نماز کیلئے مسجد لے جانا تھا جب ہمسائے کی دیوار سے سادیا کا سر برامت ہوا اسے چھڑنا وہ گویا اپنا فرض سمجھتی تھی بھائی واپ بڑا لشک رہے ہو وہ اس کا مزاق اڑانے لگی مستقیم نے خائف سی نظروں سے اسے دیکھا اور رکھ پھیر کر اپنی کتاب کھول لی اببو کی آنے کا ٹائم تھا وہ سادیا کو اسے بات کرتا دیکھ رہے تھے تو اس کی خیر نہیں تھی خوام خوام میں شک کرنے کی آرت تھی ان کی بڑے پڑھاکوں ہو نا جیسے بڑے ہو کر ڈی سی ہی لگ جاؤ گیا وہ گلسی تھی پھر امی کو زور سے پکارنے رہ گی کھالا کھالا سبز مرچے ہیں تو دینا امی مانگ رہی ہے امی کچن میں تھی اس پکار پر سبزی کی ٹوکری اٹھاتے باہر آگئی ہے تو صحیح بیٹا ادھر سے آکے لے جاؤ میں نکال دیتی ہوں انہوں نے اپنے مخصوص نرم کو انداز میں جواب دیا اس سواپر سادیا کے چہرے پر اتوینان اترا اگلے لمحے اس کا سر دیوار سے گائب ہو چکا تھا دوبارہ کچن کی جانی مورتی امی برامدے کی میز پر رکھے کینووں کی ٹوکری پر نگاہ پڑھتے تھمسی گئی یہ مالتے تو کھا لیتے بیٹے کل سے پیچھے لگی ہوں تمہارے کھانے پینے کے معاملے میں اس کی علاپ پروائی امی کو بلکل پسند نہیں تھی انہوں نے ٹوکری اٹھا کر اس کے سامنے رکھی ساتھ میں کھالی پلیٹ چھوری اور ایک ننی سی شیشے کی کٹوری میں کھالی میچ نمک رکھا تھا وہ فرما برداری سے کتاب بند کر کے مالتے چھینے لگا تب ہی بیرونی دروازہ کھول کر ساتھی اندر آگوسی اکیلے کے لئے مزے اڑا رہے ہو کبھی کسی اور کو بھی سلاہ مار لیا کرو اس نے اس کا چھلا وہ مالتا اچھکا اور کھاتے ہوئے اسے لتارنا ضروری سمجھا مستقیم کو اس کی یہ بیتکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی مگر کچھ کبھی جتلائے نہیں تھا اس وقت بھی سر جھکائے اپنے کام میں مصروف رہا کھالا اسے تھوڑا سا مرد بنائے کیسے زنانیوں والی آتے ہیں نظر جھکائے ہر وقت گھر میں چپل کی سیڑتا پھٹا رہا تھا اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کسی کسی خوبصورتیاں بھڑی پڑی ہیں امی کی آمد سے ان کے ہاتھ سے ہری میٹ شکالہ پاپا پکڑتی وہ مو سے پھر پھر کر کے جمع ساف سترے چمکتے فرش پر بیج گراتی لٹھ مار انداز میں بولی تھی مستقیم کا چہرہ جانے کیسے احساس کے طرح صرف پڑ گیا وہ مستقیم سے صرف ایک سال بڑی تھی مگر بلا کی تیز ترات چلتی پرزہ تھی وہ جانتا تھا وہ اسے پسند کرتی اس پر دورے ڈالتی جب ناکام ہوئی تو اس طرح سے بعد بے بعد تنز شروع کر دیا تھا مستقیم کٹ کٹ باپ پر پڑا تھا وہ پندرہ سال کی عمر میں چھے فٹ سے زیادہ کٹ کا نکال چکا تھا بھرہ بھرہ مضبوط جسم خوبرو جہرہ اسے اپنی عمر سے دس سال آگے لے جا کر دکھاتا تھا وہ اپنے باپ کی جوانی کی تصویر تھا بچہ ہے نا ابھی بڑا ہوگا تو خود پر خود ٹھیک ہو جائے گا امی نے نسان سے جواب دیا مگر لہراتی تو پٹے کے پلوں کو انگلے سے لے پیٹتی کنکیوں سے اس کے تکتی سادیا کو امی کی بعد ہنٹر بن کے لگی بچہ وہ ڈرامائی انداز میں چیخی پھر بے تہاشہ ہنسنے لگی کھالا تو بھی بھولی ہی رہی گنوں کا پورا ہے تیرا یہ چھٹکا لائن مارتا ہے مجھ پر وہ تو میں جو بات کر جو لفٹ نہیں کرواتی ارے شادی تو ہو جانی ہوتی ہے ہم کیوں ایسے ویسوں سے چکر لگائے وہ بہک کر کہہ رہی تھی آنکھیں کیسے مٹکتی تھی مستقیم تو صرف ششتر نہیں ہوا صدمے میں پتھراب بھی گیا امی نے سادیا کو کیا کہا وہ اس صدماتی کیفت کے باعث سننے سے کاسی تھی جیسے یقینہ آتا تھا کہ کوئی لڑکی اتنا بھی گر سکتی ہے امی یہ جھوٹی ہے بکواس کرتی ہے شدت گیس اور گم نے اس کا گلہ ہی نہیں آنکھیں بھی آنسوں سے بھر دی امی نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے لیے سے گلے سے لگا کر پیار سے تھپکا کیوں فکر کرتا ہے میرے چاند میں سب جانتی تجھے بتانے کی ضرورتی نہیں وہ اس کی بھیگی آنکھیں چوم رہی تھی قسم سے مستقیم بیٹا ماں کو وضاحتے کیوں دیتے ہو پیٹ کا جنا ہے تم میرا جانتی نہیں بھلا تجھے انہوں نے پھر سے خود سے بھیج لیا مستقیم کے اندر مستقیم کے اندر انوکھا سکون انوکھی سرشاری سرائیت کر گئی تھی وہ مطمئن ہو گیا تھا اور سمجھتا تھا دنیا جتنی بھی ظالم اور بے باگ کیوں نہ ہو اس کا کچھ نہیں بگڑ سکتا اس کے پاس اس کی ماں تھی وہ ہر لحاظے میں حفوظہ معمون رہے گا مگر سب ہمیشہ ویسا ہی تو نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں دنیا نے اسے ڈس لیا تھا اس کی ماں کی موجودگی کے باوجود بلکہ سارے نقصان میں اس کی ماں کا بھی حصہ نکل آیا تھا جو اس کی جھولی میں آ کر گی رہے تھے وہ سکول سے کالج میں آیا تو اس کا سوا شے فٹ سے بھی زیادہ ہو چکا تھا اس کی گندمی رنگت اور بڑی بڑی سہر ترارز آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ لڑکیا دیوانا وارس کی جانب کھیجتی تھی لیکن وہ کسی کو بھی بیلکم نہ کہہ سکا کہ اس پر تو ہر وقت ہی اپنے اببو کا ہوا سوار رہتا تھا جب ہی جب ہی اببو کی پیٹ پیچھے بھی کسی لڑکی نزدید پھٹک نہ گوارا نہ کرتا بلکہ اس نے تو دبے لفظوں میں امی سے کہا بھی تھا مجھے کوئی ایڈوکیشن میں نہیں پڑھنا آپ اببو سے کہیں نا مجھے بوائس کالج میں بھیج دیں امی نے سنا تو افسردگی سے مسکنانے لگی کیا حرصے پھلا بیٹے مقصد و تلیم حاصل کرنا ہے نا تمہارے اببو میری کہاں سنیں گے اور اسے خموش ہو جانا پڑا تھا وہ جانتا تھا اس کی ماں سالہ سال گزر جانے کے باوجود اس کے باپ کے دل میں ذرا سی بھی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی وہ اس کے باپ کی خالہ ذات تھی وہ اس کے باپ کی نہیں امدادی کی پسند تھی اس کا باپ عبد الماجد شاید کسی اپنے جیسی حسین طرح دار عورت کو پسند کرتا تھا جب بھی اس کی ماں کو اس نے نہ کبھی عزت سے نوازہ اور نہ ہی محبت کے قابل سمجھا جب بھی محاطب کیا تنز حکارت اور نخوت سے ایک جھگڑا ہوتا اور اس کی ماں کئی مہینوں تک نانی کے گھر بھیج دی جاتی ادھر ادھر کے چکروں میں اس کی تلیم کا اتنا حرج ہو رہا تھا جناچر نادنی نے اس کا بھلا سوچا اور اس کا مستقل داخلہ گاؤں کی اسکول میں کرا دیا اب انہیں بھی اتراز نہیں کیا شاید انہیں بیوی کے ساتھ بیٹے سے بھی کسی قسم کی انسیت پیدا نہیں ہو سکی تھی بگر ان کے طرزی عمل کو دیکھتے ہوئے ایک بار ان کی بہن نے انہیں ضرور سمجھایا تھا وہ نہ صرف پڑی لے کی تھی بلکہ عمر میں عبد الماجد سے بڑی بھی تھی تم نے اپنی زندگی کا کیا فیصلہ کیا عبد الماجد اور اس کے سوال پر وہ سخت مایوسی کے عالم انہیں تکتے سردہ بھر کے رہ گئے مجھے بھلا اب کیا فیصلہ کرنا ہے فیصلہ تو اممہ کر چکی اس کے لحظہ بجوہ وہ بے دلی کا گمازہ تھا مگر اممہ تو کب کی وفات پا چکی عبد الماجد مگر مت پھولو کہ تم نے تب زبردستی صحیح مگر اب اس کا فیصلہ تسلیم کیا تھا پھر اب بیوی بچے کو کیوں سزا دے رہے ہو سوال کر رہا تھا اور وہ برداشت نہ کرنے کے آدھی جب ہی ہس پیادہ چیخنے اور پنکارنے لگے سزا تو میں کاٹ رہا ہوں ایسی جاہل عورت پلے باندھی ہے میرے سعیدہ انپڑ ضرور ہے عبد الماجد مگر سمجھدار عورت ہے پھر سب سے بڑھ کر تمہارے بچے کی ماں ہے کس ماحول میں لاوارسو کی طرح چھوڑا ہوئے تم نے اپنے بیٹے کو جانا ہوا تھا میرا یقین کرو مستقیم کو دیکھ کر میں اس سے پہچان ہی نہیں سکی بہت دکھ ہو رہا تھا مجھے کہتے ہوئے کہ تمہارا بیٹا تو کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے پوری طرح اسی محول میں رچ پس کیا ہے وہ بہرحال تمہاری اولاد عبد الماجد تمہیں اس بات کا تو خیال کرنا چاہیے پڑے لکھے ہو کر میں تمہیں اس بات کے سمجھنی ہے کہ ماں باپ کی ریڈائی سے بچوں پر کتنے غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی شخصی ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے کرتی ہے ایسے بچے جن کو والدین کی طرف سے سپورٹ حاصل نہیں ہوتی وہ اپنی بقا کی جنگ کے لیے ہر صحیح اور غلط اپنی زندگی میں اپلائے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ دبو بھی ہو سکتے ہیں معاشر کے کرپٹ انسان بھی تمہارا بچہ بھی چھوٹا ہے مگر اتنا بھی چھوٹا نہیں کہ رویہ اس پر انداز نہ ہوتے ہو وہ پیار اور نفرت کو بہت جلدی مار کرتا ہوگا اگر خودانہ خواستہ حالات ایسے ہی رہے تو وہ اپنی عمر سے بہت پہلے کم سنی کو پھلانگ جائے گا ایسے بچے جو کم سنی سے یک دم عمر عصیدگی میں چلے جائیں ان کی زندگی میں اگر سب کچھ ہو ان کی ذات سے بے رنگی اور تلخی قتم نہیں ہوتی اکیلہ پن گیر محفوظ ہونے کا احساس انہیں دل سے ہنسنے نہیں دیتا I'm sure عبدالواجد کہ تم نے اپنے بیٹے کے لئے ہرگز ہرگز ایسا نہیں چاہوگے اس کی بہن اس کی سوچ کا درد واہ کر گئی تھی اور وہ مستقیل کے آئینے میں مستقیم کو دیکھ کر واقعی لرز اٹھے جو بھی تھا وہ ان کی کلوتی اولاد تھا گوئے ان کا سب کچھ وہی تھا اسی باعث پہ جا کر بیوی اور بچے کو گاؤں سے لے آئے مگر ایسا کرتے ہوئے وہ اکثر بھول گئے کہ بیٹے کی شخصیت کو مضبوط بنا لے کیلئے انہیں اپنی روش اپنا انداز بھی بدلنا چاہیے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا ان کا بیٹا اگر کرپٹ انسان نہیں بھی بنا تو دبو ضرور آ گیا تھا وہ تھرڈیئر میں تھا جب اس کی ایک کلاس فیلو سمرینہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے بڑھ گئی اس کی سوچ میں کتی نہیں آتا تھا کہ سمرینہ نے اس میں ایسا آخر کیا دیکھ لیا جو اس طرح مکنتیسی کشش کے زیر اس کی جانب لپکتی تھی وہ جتنا بھی دکتا سمرینہ اسی قدر اس میں انوالو ہو رہی تھی اسے دوستے کر لو شائے بوائی وہ کلاس سے نکلا تو کینٹین میں آگیا ابھی کرسی کھینچ کر بیٹھا ہی تک اس کی راہ میں جانے کب سے آنکھیں بچھائے بیٹھی سمرینہ اس کے پیچھے جلیا رو بینا ایزادت اس کے ساتھ کی کرسی کے سیٹ کے بیٹھ کی اس پر چھک کر جس پر باقی سے آگ نبا کر بولی وہ انداز مستقیم کو بکھلا کے رکھ گیا تنگ جینز پر وہ سفید چکن کی ڈیلی رالی شیٹ پہنے ہوئے تھی جس کے گربان کے اتنے بٹن کھولے تھے کہ بھولی بھٹکی بھی نگاہ اٹھا کر مستقیم کی آسان خطا ہونے لگے سمرینہ کا باپ میل آنر تھا وہ اکلوتی اور لادلی بگڑی اولاد تھی جو کپڑوں کی طرح گاڑییں بدلنے کی عادی تھی کالیج کے سارے لڑکے اس کے دیوانے تھے جبکہ وہ مستقیم پر مٹی تھی کچھ بولو نا تمہاری آواز بھی تمہاری طرح فیسینیٹک ہے ریلی وہ بے باقی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی مستقیم کرسی سے یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنگ مار لیا کتنا جذبہ سٹ پٹایا وہاں لگ رہا تھا جوان لڑکا ہونے کے باوجود سمرینہ کو ہنسی آنے لگی پلیز مجھے کسی بھی لڑکی سے دوستی نہیں کرنی آئے بیٹا بارکینٹ کے چلی گئی ہے آپ سمجھتے کیوں نہیں کیوں نہیں وہ کس قدر آجز ہو کر کہہ رہا تھا اور سمرینہ اپنا کہہ کبھی دبان نہیں سکی اسی بلند مرداناوار کہکے لگاتی مرداناوار کہکے نے خلیفہ مستقیم کو کتنا ننروس کر ڈالا تھا کم مون یار کیسی دکین اسی باتیں کر رہے ہو تم کو ایڈیوکیشن میں پڑھ رہے ہوں وہ جیسے اسے سمجھا رہی تھی دوسرے لفظوں میں اسے بے ہیائی بے باقی کا سبق پڑھا کر اپنی لائن پر لارہی تھی مگر مستقیم کی اندر کا ہوف تربیت کا اثر بہت گیرہ تھا جب بھی بہت صفائی سے ہر بات سے کتا تعلق کرتے ہوئے اٹھا میری کلاس کا ٹائم ہو گیا چلتا ہوں وہ جان چڑھا کر بھاگا مگر کب تک سمجھنا جان چھوڑنے والی تو نہیں تھی جب بھی اگلے دن پھر اس کا راستہ روکے کھڑی تھی سنو مستقیم اپنا سیل نمبر تو دو یار مجھے کوئی کام ہی پڑ جاتا ہے وہ اسمدان کی ماہر کے لاری تھی گیم کھیلنے اور جتنے کے بہت سے طریقے از پر تھے سے مگر میرے پاس تو موبائل نہیں ہے مستقیم کے انہیں گو کہ جھوٹ نہیں بولا تھا مگر سمرینہ کو پھر بھی یقین ہی آتا کہ مستقیم جو سوچ رہا تھا کہ امی کے ذریعے اببو سے سیل فون کے فرمائش کرے گا ارادہ بدل کر تبدیل کر دیا مجھے نمبر نہیں دینا چاہتے ہو نا اس لیے سمرینہ اس کے پیچھے آ رہی تھی سمرینہ اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور مستقیم کو بڑی مشکل سے سے یقین دلانا پڑا کہ یہ بات نہیں وہ پتہ نہیں کس حد تک کام یا بھو مگر یہ معاملہ بہرحال نپٹا آنی سکا تھا یہ لو پلیز اب انکار مت کر دینا تمہاری بجائے میں کسی اور کو دیتی نا تو بچے کھلنے لگتی مگر تم دنیا کے ایک ہی نمونے ہو وہ دو دن بھی سکون سے نہیں گزرے جب سمرینہ اسے خوبصورت پیکنگ میں نپٹا فون بطورے گفت اسے دینے پر کمر بستا ہوگی مستقیم تو سٹ پٹ آگئے اسے ہرگی سمجھ نہیں آدھی تھی گرے پڑی اس پلا سے کیسے جان چھڑائے I'm sorry دیکھو سمرینہ میں یہ نہیں رکھ سکتا گھر سے پرمیشن نہیں ہے ابو کو پتہ چل گئے تو بہت ڈانٹے گئے وہ بچارگی سے بولا سمرینہ سے بے درے گھورنے لگی اچھا بس اب زیارہ باتیں نہ بناو اتنے ہی جتنے تم ننے بچے ہونا کہ ہر بات ابو کے علم میں آ جائے گی مینج کر لیں ننہ باتیں کریں گے رات کو چپ کے چپ کے کال میں کروں گی فکر نہ کرو بلکہ کریڈر بھی تمہیں ڈلوا دیا کروں گی اب رکھ بھی لو پوانک مارتی بھی پھر اسے اپنی ڈگر پر کھینچ رہی تھی مستقیم نے سے گھورتے ہوئے شدومت سے سر کو نفی میں ہلا اور بے حد سکتی سے گوئے با محترمہ سمرینہ بٹھ میں معذرت خواہ ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ نہیں رکھتا اور سنیں آئندہ مجھے اس قسم کی آفرز بھی نہیں کیجئے گا شکریہ اپنی بات مکمل کر کے وہ مضبوط قدموں سے آگے بڑھ گیا مگر سمرینہ کو اس کی اپنے دفعہ میں کی گئی بات میں سرہ سر اپنی توہین اور سبکی محسوس ہوئی جب ہی وہ بہت شولہ بار نظروں سے اسے تب تک دیکھتی رہی جب تک وہ نظر آتا رہا کوئی نہیں جانتا تھا وہ اس توہین کا بدلہ کیسے لینے والی تھی اب انہیں سے ایف اے کا ایکزیم کلیئر کرنے پر کالی جانے جانے کے لیے بائیک لے کر دی جو آج کل مسئلہ کرنے لگی تھی پتہ نہیں کیوں چھٹی کے بعد وہ بائیک سٹارٹ کرنے کی کوشش میں پسینے پسینے ہو رہا تھا جب ہی نسوانی ہنسی کی جھنکار پر چونکار سمرینہ کو روبرو پا کے خفیف بھی ہو گیا ایسے بڑے اور معروف تلیمی دارے میں دو سال پرانی بائیک وہ بھی ایسی جو سٹارٹ ہونے میں گھنٹہ بڑھ لگاتی ہو یہاں مزاق کا ہی باعث بن سکتی تھی کہ یہاں تو سب ایک سے بڑھ کر مالدر گھرانے سے تعلق والا ہی آتا تھا یہ سٹارٹ نہیں ہوگی ہنسوم میرے ساتھ آ جاؤ کر دوں گی مانداری سے ڈراؤپ وہ پرکشی شافر کری تھی جو ظاہرہ مستقیم کو قبول نہیں تھی جب ہی دھیان دی اب انہا اپنے کام میں مگن رہا اور بلا کر کامیاب بھی ہوا تھا وہ زن سے اس کے قریب سے بائیک لے اڑا وہ کینا تو اس نظر سے اڑتی دھول تکتی رہ گئی کب تک بجو گیا آخر خلیفہ مستقیم نئے سیرے سے ہونے والی تظلیل نے اسے تل میں لاکر رکھ دیا اور اسی یہ موقع مل بھی جلدی گیا یہ اسے ایک ٹھیک ایک ہفتے بعد کی بات تھی جب این ریمچم برستے موسم میں سمرینا جان بوجھ کر اپنی گاڑی کا ٹائر پنچر کر دیا اور چہرے پر پریشانی کیا سارلی اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی یہ سارا کارنامہ اس نے مستقیم کو گھرنے کو انجام دیا تو جانتی تھی وہ کالج لائبریری میں نوٹس بنانے میں مشروف موسم کی خرابی کے بعد سمرینا نے بڑی آجز اور بے بس نظروں سے سے دیکھا مستقیم میری گاڑی خراب ہو چکی ہے میں جانتی تو مجھے پس ان نہیں کرتے مگر اس پرستے موسم میں اخلاقی طور پر تو میری مدد کر سکتے ہو نا وہ ملتجے کی ہو کر کہہ رہی تھی مستقیم چونگا سوری میں آلیڈی لیٹ ہو چکا ہوں وہ اتنا ہی موتا تھا کہ مدد کرنے پر بھی ہمارا نظر نہیں آتا تو جانتا تھا کہ اگر کسی جاننے والے نے بھی اس کے ساتھ کسی لڑکی کو بیٹھے دیکھتے تو ابو اس کا سر گنجا کر دیں گے جوتے مار مار کر سمرینا کو اس کی اس رکھائی کی مظاہریں نے گویا آگ لگا دی مگر مظاہر سکون اور نرمی سے اسرار جاری رکھا تم صرف مجھے مال تک چھوڑ دو وہاں سے میں رکشا یہ ٹیکسی خود کرلوں گی پلیز اس کے کچھ دیر بولنے سے قبلی سمرینا وہ بے فکرے پند سے بولی اب مستقیم کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے بائک سٹارٹ کرنے کے مگر بہت جلدی سے انداز ہوا کو بوری طرح پھنسیو کا سمرینا شادہ تھی اور وہ راہ سے بھٹکی ہوئی بھی ایسے لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کو گناہ و سواب میں فرق بھولا دیتے ہیں مستقیم اس کے پسند تھا جو ہر کوشش کر لینے کے باوجود حاصل نہیں ہوا تھا آج ہاتھ لگا تھا وہ دل کے جانے کون کون سے ارمان نکال لینا چاہتی تھی پہلے اس کا ہاتھ مستقیم کے کاندھے پر ٹکا پھر سرکتا وہ ہاتھ اور بازو پر اس کے گرد حوائل ہو گیا درمیانی فاصلہ درمیانی فاصلہ سمٹا تھا اور بھریوی شہرہ پر اس کے ساتھ چپ کی جاتی تھی حالانکہ اس کی فضول جمبش اور حرکت پر مستقیم اسے ڈانٹا اور انسانیت کے ساتھ شرافت کے جامعے میں لانے کو قصے سے بولتا رہا مگر وہ کہاں سن رہی تھی اس کی مستقیم کے زبت کی انتہا ہوئی تو جھٹکے سے بائک روکتی اب یہ اس کی قسمت کا چکر تھا کہ سمینہ کو دھتکارتے اور جھگڑتے اسے کچھ فاصلے پر ٹریفک پولیس کا انسٹیبل کی موجودگی کا حساس نہ ہو سکا سمینہ کے ایک اشارے پر پولیس والا چراک کے جن کی طرح حضیر ہو پھر صورتحال بدلنے میں دیر نہیں لگی وہ تو سمینہ کا رنگ تھنگ دیکھتا ہی ششتر ہونے لگا اپنی صفائی میں کیا بولتا جس پر الزام رکھ رہی تھی کہ وہ اسے بہکا کر ساتھ لے جارہا تھا رائی کا پہاڑ کیسے بنتا یا عورت کیسے اپنے فریب سے کسی کو پھانس دی یہ اس وقت خلیفہ مستقیم کو پتا چلا جب پولیس نے اس سے بائک کی چاہ بھی چاہی نہیں اور اسے گردن سے پکڑ کر پولیس موبائل میں پھینکا وہ چکرائے ہوئے تو تھا ہی دل میں تارے بھی نظر آگئے مشرمیدگی کی اتحا میں جاگی رہا تھا جیسے ابو ہی اسے حوالات سے چھڑا کر لائے تھے انہوں نے سچ مچ تو جوتیں نہیں مارے مگر جو سنائی تھی وہ جوتوں سے زیادہ زلط آمیز احساس سے دو چاروں کرنے کو کافی تھی وہ اس کی پڑھائی چھڑا دینے کے در پہ ہو گئے البتہ بائی کو ہاتھ لگانے کی انہوں نے پرمیشن نہیں دی خبر دارت نام مت لینا اس لوفر کے لئے بائی کا نام ڈبھائی یا ہمارے پرکھوں کا بھی دیکھ لینا وہ پورے دعوے پوری یقین سے کہتے ہیں وہ کڑ کر رہ جاتا کالیج میں بھی بسوں کے دھکے کھاتا جاتا جسے اکثر اسے واپسی میں دیر ہو جاتی کہ آئے دن کی ٹرافک اور تعلق کے بائی اسے انت کی خوالی سے ہنی پڑتی شام کو تھکا ہرہ گھر لوٹتا تو ابو اسے پہلے گھر آ چکے ہوتے اور امی اس کے لئے پریشان پھرتی بار بار دروازے جھانکا کرتی لوگ آگیا اشتیاریہ کارنامے انجام دے کے وہ اس کی شکل دیکھتے اسے اس قسم کے فرمومدال سنایا کرتے ایک بار کا جیل جانا چاہے بے گناہی سہی مگر اسے اشتیاریہ کا ٹائٹل جسپا کر گیا تھا ابو کو تو وہ کچھ کہنے سے کاسر تھا البتہ سمرینہ کے لئے اس کے دل میں موجود نفرت دن بہ دن فروزا ہوتی جا رہی تھی جس کی بطورت وہ ایسے شخص کی نظروں سے ہمیشہ کے لئے گر گیا تھا جس میں دو بارہ پہلا مقام حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا جب اس کا روئیہ کالیج میں سمرینہ کے لئے مزید سکتی مزید حد تک سمیٹ لیا اس روز وہ اسی لئے بھی لیڈ گھر پہنچا اسے لائبریری سے کچھ کتاب ایشو کروانی تھی جبکہ امی کو کسی شادی میں شریک ہونا تھا اسے خصوصی تاقید کی تھی کہ جلدی آنے کی مگر وہ سیرے سے بھوڑ چکا تھا مقرر وقت سے دو گھنٹے ریٹھ گھر پہنچا تو امی بیتابی سے منتظر تھی تم فریش ہو کر کھانا کھالو بیٹے پھر جولر سے میری چوڑیاں لا دینا آپ آکے صبح سے دو فون آ چکے ہیں لیکن میں جاتی کیسے چوڑیاں کے بغیر وہ جی بھر کے شرم سار ہونے لگا آپ رسید لائے میں پہنے چوڑیاں لاتا ہوں کھانا آکے کھالوں گا وہ بیگ اتار کے رکھتے وہ مستعد ہوا مگر امی نے ٹوک دیا ایسی بھی جلدی نہیں ہے بیٹے تم کپڑے بدل کے کھانا کھالو پھر جانا مستقیم نے سر ہلا دیا وہ کپڑے بدل کر آیا تو سادیاں موجود تھی اسے بڑی خصوصی نظروں سے دیکھتی اور زوم آنی فکریں اچھالتی رہی مستقیم کے پاس اس کے ساری بے باقیوں کے ایک ہی حلتہ خاموشی اور نظر اندازی وہ کچھ دیر کہہ کے لگاتی ہوئی اسے متوجہ کرنے کے جکرن کرتی رہی پھر تھک ہار کے چلے گی بچوں کی تربیت ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور آج کل کی ماں کو فرصت ہی کہاں جب دیکھو یہ لڑکی فضول میں ٹھٹھے رگا رہی ہوتی ہے اور سنو تم ذرا اس کی موجودگی میں ادھر ادھر ہو جائے کر یہ گھر ہے میں اسے لف سپورٹ نہیں مرانا چاہتا ابو نہا کر آ گئے تھے اور روان تفسرہ جاری تھا مگر جب مستقیم کو بھی قوم کا سیٹا تو وہ جتنا بھی بل بلائے مگر سرن اچھا نہیں کر سکا امی کو جواب دیے بغیر اٹھ کر کچن میں چلی گئی کچھ دیر بعد لوٹی اور دونوں کو کھانا لگنے کی اطلاع دی تھی وہ ان کے ساتھ ہی اٹھ کر ٹرائننگ ٹیبل پہ حال میں آ گیا کرسی کے سیٹی چپچا بیٹھ گیا مگر ابو کی تیبری سالن کے ڈونگے کا ڈھکا ہٹھاتے چڑ گئی یہ کیا پکایا بخش مگی جو لحموں میں حواس پاکتہ نظر آنے لگی علو مٹھ رہے مومین میں آئی ان کی زرد رنگت کو تکتے مستقیم کو ان پر جی بھر کے ترس آنے لگا ان کی زرد رنگت کو تکتے اسے شادی کرے گا جو اس کی گھر کو جنت کا ایک ٹکٹا بنا دے پھر وہ جنت میں اپنی ماں کے ساتھ کتنی ازادی سے رہے گا اور ابو پہ ابو کا سایہ بھی پڑھنے نہیں دے گا اسے ابو سے اتنی بزاری اور چیٹ تھی لگتا ہے ہم مٹر ڈالا بھول گئی تھی جاہل کامکل عورت ان کی گراہت مستقیم کو خوابوں کی حسین نگری سے تلخ حقیقت میں واپس کھینس لائی میں نے تو دونوں سب سے برابر کی ڈالی تھی امی مدھم روحانسی آواز میں مزہد دینی تھی مگر پھر بھی کہہ ٹوٹ پڑا انہوں نے تیش میں ڈونگا اٹھا کر دیوار میں دے مارا ہاں برابر کی ڈالی تھی ایک آلو ایک مٹر پاگل سمجھا ہوا تم نے مجھے بدصورت بدزہن عورت آگے سے بکواس کرتی اتنے سال ہوگے تمہیں اس گھر میں آئے ابھی تک پتہ نہیں چل سکا مجھے کیا پسند ہے میں کیا کھانا چاہتا ہوں لانا تھا تم پر ان کا بس نہ چلتا تھا وہ امی کو کچھا چبار ڈالے وہ تھر تھر کامتی تھی اور ان کا موڈ بحال کرنے کے لیے جتر میں مصروف تھی کبھی کچھ پیش کرتی کبھی کچھ ایسے میں مستقیم ٹیبل پر بھوکا اٹھ گیا اور اس کے ماں اور باپ دونر آئیلم رہے اور جب وہ رسید ہاتھ میں لیے شہر کے مشیور جولر کی روشنی سے جگ مگاتی دکان میں داخل ہو رہا مستقیم نے شاپ کی پر کوئی سیدھ دکھا کر چھوڑیوں کا تسکہ کازہ کیا تو اسے انتظار کرنے کو کہا گیا مستقیم بیٹھنے کی بجائے گھن بھیر کر شیشوں میں سجے ایک خوبصورت اور چمکتے دمکتے زیورات کو سرسلی نظر سے دیکھتا رہا سمرینہ بھی وہی ایک سائیڈ پر کھڑی کہیں سے بریسٹل نکال کر دیکھنے میں مصروف تھی مگر در حقیقت کسی کی تاک میں تھی مستقیم بے دھیانی میں چلتا ہے جیسے اس کی نزدیکہ ہے اس نے ایک بریسٹل اتنی صفائی سے سب کی نظر بچا کر اس کی جیکٹ کی جیب میں ڈالا کہ کسی کو تو کیا خود مستقیم کو بھی خبر نہیں ہو سکی صورتحال کی صنگینی سے بے خبر وہ اپنے آپ میں مگن اب چھپ کر سرکھیا کھوٹی سے مزیین کنگن مگھوٹ ہو کر دیکھ رہا تھا سوری مجھے کوئی ڈیزائن پسند نہیں آسکا آپ یہ اٹھا لیں میں پھر کبھی کچھ دیکھ لوں گی وہ کاندے چھٹا کر اکتا ہے وہ انداز میں کہتی سیلزمن سے مخاطب تھی سیلزمن جو دوسری جانے میں توجہ تھا اس کی جانے میں مخلوق کے لیے کیس بند کرتے کرتے یہ اکتم چکننا ہو گئے یہاں تشریف لائیے آپ جی سمرینہ جسی صورتحال کی منتظی تھی بلیوں اچھلتے دل کے ساتھ بظاہر حلانی کی اداکاری کرتی بھی پلٹی اور آنکھیں پھلا کر سیلزمن کو دیکھا جس کے چہرے پر سختی کے تاثرات رکم تھے اس کیس میں اسے ایک بریسٹرٹ کم ہے حالانکہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا تھے تو سیلزمن نے بات دوری چھوڑ کر اسے مشکوک نظر سے دیکھا مگر وہ آگ بھگولہ ہونے لگی تو کیا مطلب مستر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کے میں مہچور ہوں وہ صحیح مانو میں سیلزمن کی گرے پڑ گئے بھڑک کر بولی دکان کے مالک کے ساتھ کچھ کسٹمر اور مستقیم بھی متوجہ ہو جھکا تھا اس کی بلند آباس سے عربتہ سمرینہ کو پہچان لینے کے باوجود اس کے تاثرات سردی رہے تھے سوری میم میں ہرگز آپ کو بلیم نہیں کر رہا مگر ہمیں آپ کی تلاشی تو لینا پڑے گی سیلزمن بے حد سباؤ سے مگر محتاط ہو کر بات کر رہا تھا نقصان اس کی موجود کی بھی ہوا تھا بریسٹرٹکی سے نہ ملنے کی صورت میں خمیازہ اسے بھوکتنا پڑتا جبکہ وہ یہاں تنخواہ دار ملازم تھا گم ہونے والے بریسٹرٹ میں ڈائمنڈ جڑاوا تھا اس کی تو نسلے بھی چکاتی تو نہ اتر پاتا اس نے گبرہات اور سراسیم کی اپنی جگہ درست تھی دیکھیں آپ میرے توہین کریں مسٹر میں ایک محضب اور شریف شہری ہوں ایک میل آنر کی بیٹی مجھے کیا ضرورت ایسی گھٹی عرقت کرنے کی اور بیسی بھی آپ شک صرف مجھ پر ہی کیوں کریں جبکہ آپ جانتے ہیں جب میں بریسٹرٹ پرسند کر رہی تھی تو لڑکا بھی میرے بلکل پاس آ کر کھڑا ہوا تھا چور یہ بھی تو ہو سکتا آپ اس کی بھی تلاشی نے اس نے کتی خوبصورتی مہارت اور چلاکی سے صورتحال کو اپنے حق میں ایک بار پھر کیا تھا کہ مینجر سیلزمین کے ساتھ وہاں موجود دیگر لوگ بھی تو زبزب کا شکار ہو گئے مستقیم تو ایک دم سے چکرایا تھا اسے اپنے پیرو تلے سے زمین سرکتی میں حسوس ہوئی ایک لمحہ لگا تھا اسے سمرینہ کی چال سمجھنے میں مگر وہ دوسروں کو سمجھانے سے کاثر تھا مینجر کے اشارے پر سیلزمین نے تلاشی کے پہلے ہی مرلے میں بریسٹرٹس کی جیکٹس کی جیب سے برامت کر لیا وہ حد تک حواست سلب کر چکا تھا کہ اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا سکا اس نے گنگ ہوتے ہوئے ایک نظر سمرینہ کو دیکھا اگر تم مجھے اس بری طرح سے اگنور نہ کرتے خلیفہ مستقیم تو آج یہ زلت تمہارا نصیم نہ بنی ہوتی مستقیم کو اس کی نظریں ساپ جلت لاتی بھی لگی تھی وہ اس پر تلاو دلاتی مسکرہ ہٹو چالتی اٹھلاتی لہراتی دکان سے باہر نکل گی جب مینجر کے فان کرنے پر کچھ لمحہ میں پولیس پہنچ کی تب اس کا یہ سکتر اٹھا بیٹا ایک منٹ اور وہ اپنی صفائی پیش کرتے گڑ گڑانے لگا دیکھیں سر یہ جھوٹ ہے میرے کلاف سرہ سر سازش ممم ہے اور چپ کرو چپ کرو ثبوت جیب سے برامت دور اور تو اسے سازش قرار دیتا ہے کل کا لونڈا اب ہمیں بڑھائے گا حوالدار کی ہاتھ کا زناٹے تھا تھپڑ اس کا گال سورک کر گیا وہ تھپڑ کی تکلیف سے نہیں بلکہ زلط کے احساس سے ہلکا تھا اس کی ایک بھی نہیں سنی گی اور بھرے بزار میں سے پولیس والے جب اسے دھنڈے سے مارتے والے جا کر گاڑی میں بیٹھے اس روز احساس سے زلط کے سبب وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا سکا جی تو گائز یہاں پہ ہماری تھرڈ اپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی کیسی لگی آپ کو یہ اپیسوڈ اپنی رائے کا ضروری سار کیجئے آپ سوڑی سے میری بیٹے کیوی سن لیں ہاں جی بولو جی اسلام کو اسلام علیکم اپنی رائے کا ضروری سار کیجئے اپنی رائے کا ضروری سار کیجئے گا اور میں ہورہ بوں میں آپ کو بتانا بھول گی یہ تو بتا دو میں ہورہ بوں میں بتانا بھول گی تو انشاءاللہ کل ملیں گے انشاءاللہ کل ملیں گے نیو اپیسوڈ نیو اپیسوڈ تب تک کے لئے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے گائز اللہ حافظ